بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین اما بات ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری بات چل رہی تھی کہ دعا میں سجا بندی نہیں کرنی چاہیے حدیث نمبر 6337 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے سلسلے میں تشریح یہ ہے کہ ہمیشہ اس سے پرہیس کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا بندی نہیں کرتے تھے صحابے کرام اور رسول اکرم سیدھی سادھی دعائیں کرتے تھے بلا تکلف اور مختصر دعائیں ہوتی تھیں دوسری حدیث میں ہے کہ میرے بات کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دعا اور تحارت میں مبالغہ کریں گے حد سے بڑھ جائیں گے مومن کو چاہیے کی سنت کی پیروی کرے اور مقفہ اور مسجہ دعاؤں سے پرہیس کرے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح منقول ہیں وہ دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد کے لئے کافی ہیں بابن لیعظم المسئلہ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِحَ لَهُ اللہ پاک سے اپنا مقصد قطعی طور پر مانگے اس لئے کی اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو انتیس متفق علیہ انس بن مالک انساری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے اور یہ نہ کہے اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے دے دے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو انتالیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تُو چاہے تو مجھے معاف کر دے میری مغفرت کر دے بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے بابن یستجاب لیلعبد مالم یا جل جب تک بندہ جلدبازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو چالیس ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کی وہ جلدی نہ کرے اور کہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی متفق علیہ قبولیت دعا کے لیے جلدبازی کرنا صحیح نہیں ہے دعا اگر خلوص قلب کے ساتھ ہے اور شرائط و آداب آداب دعا کو ملحوظ خاتی رکھا گیا ہے تو وہ جلد یا بدیر ضرور قبول ہوگی بظاہر قبول نہ بھی ہو تو وہ زخیر آخرت بنے گی حدیث یستجاب علی احدی کم مالم یعجل کا یہی مطلب ہے کہ دعا میں مشغول رہو تھک ہار کر دعا کا سیسلہ نہ کار دو نا امیدی کو پاس نہ آنے دو اور دعا برابر کرتے رہو باب و رفیل ایدی فی الدعا دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور عبداللہ بن عمر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں حدیث نمبر چھے ہزار تین سو اکتالیس انس بن مالک انساری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی حضرت خالد نے غزوہ میں بنو خوزیمہ کے لوگوں کو مان ڈالا تھا حالانکہ وہ سبانہ سبانہ کہہ کر اسلام قبول کر رہے تھے مگر حضرت خالد نہ سمجھ سکے اور ان کو قطر کر دیا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اللہ کے ساتھ اسے بیزاری ظاہر فرمائی جو یہاں مذکور ہے باب الدعائی غیر مستقبل القبلہ قبلے کی طرف مہنا کیے بغیر دعا کرنا حدیث نمبر چھے ہزار تین سو بیالیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم جمعہ کے دن خدبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہمارے لئے بارش برسائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش ہونے لگی یہ حل ہو گیا کہ ہمارے لئے گھر تک پہنچنا مشکل تھا یہ بارش اگلے جمعہ تک ہوتی رہی پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کہا اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے ہم تو ڈوب گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینہ کے چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینہ والوں پر بارش رک گئی حالت خطبہ میں اس طرح دعا فرمائی کہ آپ سامین کی طرف موقع کیے ہوئے تھے اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ آدمی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف چہرہ کرے اور دعائیں کرے وہ کسی بھی طرف کر سکتا ہے باب الدعائی مستقبل القبلہ قبلہ روخ ہو کر دعا کرنا خاص معاقع کے علاوہ آداب دعا سے یہ ہے کہ مو قبلہ روخ ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بھدر میں کیا تھا حدیث نمبر چھے ہزار تین سو تیرالیس عبداللہ بن زید انساری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں استسقہ کی دعا کے لئے نکلے اور بارش کی دعا کی پھر آپ قبلہ روخ ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹا نماز استسقہ کتاب السلاح سے معلوم کی جا سکتی ہے اس میں آخر میں چادر پلٹنے کا طریقہ دیکھا جا سکتا ہے دعا کرنا چادر پلٹنا اور نماز تو پڑے ہی تھے باب و دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ بطول العمور و بکسرت المال نبی اکرم نے اپنے خادم کے لئے لمبی عمر اور مال کی زیادتی کی دعا کی تھی آپ کے خادم حضرت انس بن مالک تھے حدیث نمبر چھے ہزار تین سو چوالیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا ان کی والدہ کا نام امی سلیم تھا اے اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے اس کے لئے دعا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت آتا فرما آپ کی دعا کی برکت سے حضرت انس نے سو سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور انتقال کے وقت ان کی اولاد کی تعداد سو سے بھی زائد تھی اور کسرت اولاد کے لئے اپنے دعا کی تھی تو کسرت اولاد یہ طول عمر کو لازم ہے باب دعائی اندالکرب پریشانی کے وقت دعا کرنا حدیث نمبر چھ ہزار تین سو پینت چالیس ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمان و زمین کا رب اور بڑے بھاری عرش کا رب ہے متفق علیہ حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چھی آلیس ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا باب تعووز من جہ لِل بلا باب تعووز من جہ لِل بلا مصیبت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنا حدیث حدیث نمبر چھ ہزار تین سو سائت آلیس ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیبت کی سختی تباہی تک پہنچ جانے قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے تھے اور صوفیان نے کہا حدیث میں تین صفات کا بیان تھا ایک میں نے بھلا دی تھی اور مجھے یاد نہیں کہ وہ کونسی صفت ہے متفق علیہ اسماعیل کی روایت میں اس کی سراحت ہے کہ وہ چوتھی بات شماتت العادہ تھی یعنی دشمن کی مصیبت پر خوش ہونا دشمن کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جو خوش ہو رہا ہے اسی پر اس مصیبت کو پلٹا دے گا باب و دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق العالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت میں دعا کرنا یا اللہ مجھے آخرت میں رفیق عالی کے ساتھ ملا دے اے اللہ رفیق عالی کے ساتھ ملا اور انبیاء ہیں یہاں پر جو روایت ہے 6348 اس کے راوی سعید بن مسیب اور عروہ بن زبیر بہت سے علم والوں کے سامنے خبر دی کہ عائشہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار نہیں تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کی روح قبض کی جاتی تو پہلے جنت میں اس کا ٹھیکانہ دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں دنیا میں رہیں یا جنت میں چلیں چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وقت آپ پر تھوڑی دیر کے لئے غشی تاری ہوئی پھر جب آپ کو اس سے کچھ ہوش ہوا تو چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے اور فرمایا اے اللہ رفیق آلہ کے ساتھ ملا دے میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اب ہمیں اختیار نہیں کر سکتے میں سمجھ گئی کہ جو بات آپ صحت کے زمانہ میں بیان فرمایا کرتے تھے یہ وہی بات ہے کہا کہ یہ آپ کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے زبان سے ادا فرمایا کہ اے اللہ رفیق آلہ کے ساتھ ملا دے آپ کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو کوہ اہد آپ کے لئے سونا کا بنا دیا جائے گا مگر آپ نے آخرت کو پسند فرما کر رفیق آلہ کی رفاقت کا انتخاب کیا اور اس کو پسند فرما یا باب الدعاء بالموت والحیات موت اور زندگی کی دعا کے بارے میں حدیث نمبر چھ ہزار تین سو انچاس قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں خباب بن عرد کی خدمت میں حادر ہوا انہوں نے سات داغ لگوائے تھے کسی بیماری میں علاج کے لئے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ نہ کیا ہوتا تو میں درور اس کی دعا کرتا تو شدت ہوا کہ بہرحال موت کی دعا مانگنا منع ہے بلکہ طول عمر کی دعا کرنا بہتر ہے جس سے سہادت دارین حاصل ہو اسی لئے نیک و کار لمبی عمروں والے قیامت میں درجات کے اندر شہدہ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے حدیث نمبر چھے ہزار تین سو پچاس قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں خباب بن عرد کی خدمت میں حادر ہوا انہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوائے تھے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کے لئے حدیث نمبر 6351 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو یا اسے ہوئی ہو موت کی تمنا نہ کرے اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو اس طرح کہے اے اللہ جب تک بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لینا یہ حدیث متفق علیہ ہے باب الدعاء بلبرکتی و مسحر اوسیہم بچوں کے لئے برکت کی دعا کرنا اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پیرنا ابو موسیٰ نے کہا میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ نے اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی حدیث نمبر چھ ہزار تین سو باون سائب بن عزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حادر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میرا یہ بھانجا بیمار ہے چنانچہ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا یعنی پیٹ کی طرف اور میں نے مہر نبوت گھنڈی ہوتی ہے یا ایک پرندہ ہوتا ہے ہجلا ہجلا کا انڈا ہجلا کا انڈا ہے پر زبر ہے ہجلا کا انڈا ہجلا ایک پرندہ ہوتا ہے بعض روایات میں رسول ہجلا بتقدیم را محملہ برزائے مجمع آیا ہے یعنی پہلے را اس کے بعد زا چکور کے انڈا کی طرح گولائی میں ہے کہ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے ترمیزی نے جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر لال رسولی کی طرح تھی حدیث نمبر چھ ہزار تین سو ترپن ابو زہرہ بن مابد روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے دادا عبدالسلام بن حشام ساتھ لے کر بازار نکلتے یا بازار جاتے اور کھانے کی کوئی چیز خریدتے پھر اگر عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر کی ان سے ملاقات ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہمیں بھی اس میں شریک کیجئے دفعہ تو ایک اونٹ کے بوجھ کا پورا غلہ نفع میں آ جاتا اور وہ سے گھر بھیج دیتے تھے ابو عقیل زہرہ بن مابد کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت کی تھی اسی کا یہ سمرہ تھا جو یہاں بیان ہوا ہے حدیث نمبر چھ ہزار روایت کرتے ہیں انہیں محمود بن ربی نے خبر دی یہ محمود وہ بزرگ ہیں جن کے موہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ بچے تھے انہی کے کوئیں سے پانی لے کر کلی کی تھی وہ بچہ انتہائی خوش قسمت ہونا چاہیے جس کے موہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ کی کلی داخل ہو اور آپ نے اس کے موہ پر کلی کیا ہو حدیث نمبر چھ ہزار تین سو پچھ پن عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ کے پاس بچوں کو لائی گیا تو آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بچہ لائی گیا اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاپ کر دیا پھر آپ نے پانی مگ بایا اور پیشاپ کی جگہ پر اسے ڈالا کپڑے کو دھویا نہیں تو جو بچے ابھی کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ان کا پیشاپ نہیں دھولیں گے اس پر صرف چھیٹا مار دیں گے یہ حضرت حسن یا حسین حدیث نمبر چھے ہزار تین سو چھپن زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن سالبہ بن سویر نے بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ نے ان کی آنکھ یا موہ پر ہاتھ پھیرا تھا انہوں نے حضرت سعید بن نبی وقعص کو ایک رکعت وطر نماز پڑھتے دیکھا تھا وطر کے معنی تنہا اکیلہ تاک کے ہیں اس کے زد شفا یعنی جوڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ نے وطر کو کبھی سات رکعت کبھی پانچ کبھی تین کبھی ایک رکعت پڑھا ہے حضرت ابو عیوب روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا یہاں پر عربی عبارت ہے ابو داود نصیب نے ماجا کہ نماز وطر ہر مسلمان کے اوپر حق اور ثابت ہے اس لئے جو چاہے وطر سات رکعت پڑھے جو چاہے پانچ رکعت پڑھے جو چاہے تین رکعت پڑھے اور جو چاہے ایک رکعت پڑھے ابن عمر کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں یعنی یہ روایت ابن عمر کی ہے اور اس میں رسول اکرم کا فرمان ہے نماز وطر آخری رات میں ہے جو ایک رکعت ہے نبی اکرم پانچ رکعت وطر پڑھنے کی صورت میں درمیان میں نہیں بلکہ صرف آخری رکعت میں تعدہ فرماتے تھے رواہ مسلم پس ایک رکعت وطر جائز اور درست بلکہ سنت نبوی ہے جو لوگ ایک رکعت وطر ادا کریں ان پر اعتراض کرنے والے خود غلطی پر ہیں ایوں تین پانچ سات تک پڑھ سکتے ہیں حدیث اور باب میں مطابقت اس سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عبداللہ بن سالبہ کے سر پر ازراح شفقت دعا دست شفقت پھیرا تھا اور ان کے لئے دعا فرمائی تھی باب صلی اللہ علیہ نبی کریم پر درود بھیجنا صحیح حدیث میں جو درود کے سیغے آئے ہیں وہ مادود چند ہیں جو حسن حسین میں جمع ہیں لیکن بعد کے لوگوں نے ہزاروں سیغے بڑے بڑے مبالغہ اور تکبندی کے ساتھ بنائے ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہوگا بلکہ در ہے کہ مواخذہ نہ ہو کیونکہ آپ نے دعا میں مبالغہ اور سجا و قافیہ لگانے کو منع فرمایا اور تاجب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے معصورہ درودوں پر قنات نہ کر کے ہزارہ نئے درود ایجاد کیے ہیں بہتر یہی ہے کہ وہی سیغے درود کے پڑھے جائیں جو حدیث سے ثابت ہیں اور جو مزہ اتباع سنت میں مومن کو آتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا باقی درود باقی درود شریف بکسرت پڑھنا ایسا پاکیزہ عمل ہے جس کی فضیلت میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے بلکہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا اسم گرامی سن کر درود نہ پڑے اس کو بہت بڑا بخیل قرار دیا گیا ہے حجت الحند حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ نے القول الجمیل میں فرمایا ہے بیہا وجد نہ ما وجد نہ ہم کو روحانی ترقیات جو نصیب ہوئی ہیں وہ باکسرت درود پڑھنے ہی سے حاصل ہوئی ہیں اسی لئے صحیح بخاری مترجم مردو کا پڑھنا بھی موجب حصد برکت ہے کہ اس میں ستر ستر میں الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھی گئی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عمل کو قبول کر کے مجھ حقیر سراپہ تخصیر خادم کو روز قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوسر نصیب کرے اور میرے جملہ رفقہ کرام وہ معامینین اعدام وہ شائقین کو بھی اللہ پاک درجہ آلیہ بخشے آمین کوسین میں ہے کی راز یعنی مولانا دعود راز صاحب کی عبارت ہے حدیث نمبر 6357 عبد الرحمن بن نبی لیلہ کہتے ہیں کہ کعب بن اجرہ مجھ سے ملے اور کہا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں یعنی ایک امدہ حدیث نہ سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو یہ درود کے سیغے بہت مشہور ہیں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کر اور آل محمد پر جیسا کی تُو نے عبراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی بلا شبہ تُو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے آئے اللہ مجھ پر اور آل محمد پر برکت نازل کر جیسا کی تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی بلا شبہ تُو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے یہ سیغے ہیں اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد کم صلی تعالی عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کم بارک تعالی عال ابراہیم انکا حمید مجید حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اٹھاون ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم نے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے لیکن آپ پر دروت کس طرح بھیجا جاتا ہے آپ نے فرمایا اس طرح کو اے اللہ اپنی رحمت نازل کر محمد پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور برکت بھیج محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح برکت بھیجی تون ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر صلی اللہ علیہ و سلم باب حلی صلی علی غیر نبی صلی اللہ علی و سلم کیا نبی اکرم کے سوا کسی اور پر دروت بھیجا جا سکتا ہے اور اللہ تعالی نے سور توبہ میں اپنے پیغمبر سے یوں فرمایا وَصَلِ ان پر دروت بھیجو کیونکہ تیرے دروت سے ان کو تسلی ہوتی ہے حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ونسٹھ ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس کوئی شخص اپنی زکاة لے کر آتا تو آپ کہتے اللہ صلی علی اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما میرے والد بھی اپنی زکاة لے کر آئے تو رسول اکرم نے کہا کہ اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل کر حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ساٹھ ابو حمی سائدی کہتے ہیں کہ صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں صحابہ آپ نے فرمایا اس طرح کو اے اللہ محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر جیسا کی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی اور محمد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل کر جیسا کی تو نے آل ابراہیم اور تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی بیلا شبہ تو تعریف کیا گیا شان و عظمت والا ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں ضمیر بڑھا دیں تو پھر ہوگا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رسول صلی اللہ علیہ سلم پر اور ابراہیم علیہ سلام پر اور درود نازل ہو امام بخاری رحم اللہ نے اس باب میں دو احادیث بیان کی ہیں ایک سے بالاستقلال غیر انبیاء پر اور دوسری سے طبعا غیر انبیاء پر درود بھیجنے کا جواز نکلتا ہے بعض نے غیر انبیاء کے لئے بھی استقلال کو یوں کہنا درست رکھا ہے اللہ صلی علیہ اور امام بخاری کا بھی رجحان اسی طرف ترہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ صلاح کے معنی رحمت کے ہیں تو اللہ صلی علیہ کا مطلب ہوا اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار اور ابو دعوت میں اور یہی مختار ہے درود شریف میں بعض نے تخصیص ابراہیم پر کلام کیا ہے کہ یوں کہنا یوں کیوں نہ کہا جائے اللہ صلی علیہ موسیٰ جواب دیا گیا یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں آتا ہے موسیٰ علیہ سلام عیسی علیہ سلام وغیرہ کا تذکرہ کیوں نہیں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر تجلی جلالی تھی اور حضرت ابراہیم پر تجلی جمالی تھی اس لئے حضرت ابراہیم کے نام کو ترجیح دی گئی کہ آپ کے لئے تجلی جمالی کا سوال ہو ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا درجہ بڑھا ہے کیونکہ آپ جد الانبیاء ہیں حضرت موسیٰ کا یہ مقام نہیں ہے اور نبی اکرم کا سلسلے نصب حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے اور حضرت ابراہیم کو دنیا و آخرت میں جو رفات و خلت حاصل ہوئی ہے وہ اور کسی کو نہیں ملی لہذا نبی اکرم کے لئے بھی ایسی ہی رفات و خلت کا سوال مناسب تھا جو یقینا نبی صلی اللہ علیہ کو بھی حاصل ہوا کیونکہ آج بھی آپ کے نام لینے والوں کی تعداد دنیا میں کروڑ کروڑ تک پہنچ رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی باب قول نبی صلی اللہ علی و رسول اکرم کے اس فرمان کا بیان اے اللہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اسے اس کے گناہوں کے لئے کفارہ اور رحمت بنا دے حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اک سٹھ ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم سے سنا آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے اسے قیامت کے دن اپنی قربت یہ حدیث متفق علیہ ہے نبی اکرم نے اپنی زندگی بھر میں کبھی کسی مومن کو برا نہیں کہا لہذا یہ ارشاد گرامی کمال توازو اور اہل ایمان سے شفقت کی بنا پر فرمایا گیا باب تعووز من الفتن فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا حدیث اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ سر اپنے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے ایک صحاب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا کسی اور کی طرف تانے طور پر منصوب کیا جاتا تھا انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے آپ نے کہا حضافہ اس کے بعد عمر اٹھے اور کہا ہم اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اسلام سے کہ وہ ہمارا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ و سلم سے کہ وہ سچے رسول ہیں ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا آج کی طرح خیر و شر کے معاملہ میں میں کوئی دن نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا قطادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت سور کیا کرتے تھے اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو برا لگے یہ حدیث متفق علیہ ہے باب تعووز من غلبت الرجال دشمنوں کے غالب آنے سے اللہ کی پناہ مانگ نہ حدیث نمبر 6363 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ نے ابو طلحہ سے کہا اپنے لڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کر جو میرا کام کر دیا کرے یعنی کوئی بچہ تلاش جو میرے پاس رہے اور میرا کام کر دیا کرے چنانچہ ابو طلحہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے یعنی انس کو رسول اللہ صلی اللہ جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا میں نے سنا کی اکثر آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے عاجزی و کمزوری سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غلبہ سے میں آپ کی خدمت کرتا رہا پھر ہم خیبر سے واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ بنت ہوئی کے ساتھ واپس ہوئے احضرت نے انہیں اپنے لئے منتخب کیا تھا آپ نے ان کے لئے آبا یا چادر سے پردہ کیا اور انہیں سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا جب ہم مقام صحابہ پہنچے تو آپ نے چیرمی دسترخوان پر کچھ مالیدہ تیار کرا کے رکھوایا چیرمی یعنی چمڑے کا پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ کو بلا لیا اور سب نے اسے کھایا یہ آپ کی دعوت اور یہاں پر دعوت مولنس ولیمہ یہ مذکر ہے یہ آپ کی دعوت تھی یا یہ آپ کا ولیمہ تھا اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور اہد پہاڑ دکھائی دیا آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو یعنی علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا اے اللہ یہاں رہنے والوں کے مد میں اور ان کے سام برکت عطا فرما باب تعووز من عذاب القبر عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگنا حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چون سٹھ موسیٰ بن اقبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے امی خالد بنت خالد بن سائی سے سنا موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے مختلف کسی نے نبی اکرم سے سنا ہو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ سلام سے سنا کہ آپ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور اللہ کی پناہ مانگتے تھے حدیث نمبر چھ ہزار تین سو پینسٹھ موسیٰ بن سعید بن نبی وقاص یہ روایت کرتے ہیں کہ ساتھ پانچ باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 ذکر کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ان سے پناہ مانگنے کا حکم فرماتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ بترین بڑھا مجھ پر آئے اور تیسے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے اور تیسے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے حدیث نمبر 6366 عائشہ رضی اللہ ونہ روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں کی دو بڑی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا لیکن میں نے انہیں جھٹ لائیا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی اکرم تشریف لائے تو میں نے کہا اللہ کے رسول دو بڑی عورتیں تھی پھر میں نے آپ سے واقعہ کا ذکر کیا رسول عظم نے فرمایا انہوں نے صحیح کہا قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے پھر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ ماغنے لگے زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا حدیث نمبر چھ ہزار تین سو سر سٹھ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجیزی سے سوستی سے بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے باب تعووز من المعثم والمغرم گناہ اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگنا حدیث نمبر چھ ہزار تین سو انسٹھ آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے طرز سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور مالداری کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو مائل سے پاک ساف کر دیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے باب الاستعاست من الجبونی والکسل بزدلی اور سستی سے اللہ کی پناہ مانگنا حدیث نمبر چھے ہزار تین سو ونہتر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و علم سے آجیزی سستی بزدلی بخل قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے باب تعوض من البخلی بخل سے اللہ کی پناہ مانگنا کہتے ہیں کہ بخل باق زمہ اور خاک سکون کے ساتھ اور بخل باق نصب اور خاک نصب کے ساتھ دونوں کا معنی ایک ہی ہے جیسے حسن اور حزن حزن اور حزن کا ایک معنی ہے ویسے بخل اور بخل کا ایک ہی معنی ہے حدیث نمبر چھ ہزار تین سو ستر ساتھ بھی نبی وقاص روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ پانچ باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی اکرم کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کی ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے باب تعووز من ارزل العمر ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگنا سور ہود میں جو لفظ ارازلون آیا ہے اس سے سکاتون یعنی کمین پاپی لوگ مراد ہیں حدیث نمبر چھ ہزار تین سو ایک اہتر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ سلام پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ بڑھاپے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین